اسلام علیکم ناظرین اردو پائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اصاف علیہان مسلم لیگ نون اپنے ہوم گراؤنڈ میں اندرونے لاہور میں آج جلسہ کرنے جارہی ہے بھارٹی چونگ پہ اور حمدہ شہباز اس جلسے کی قیادت کریں گے بھارٹی چونگ جسے ہوم گراؤنڈ کہا جاتا ہے اندرونے لاہور کو مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون کا گھڑ کہا جاتا ہے وہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں آج جلسے میں عوام آ رہی ہے اور کیا جوش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کا آج ہم موجود ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف کافلے آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اور درونے لاہور کے تمام علاقوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے آ رہے ہیں اور عوام کے ایک بڑی تعداد آ رہی ہے جیسا کہ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ شیر اٹھائے میں ہیں اور مسلم لیگ نون کے چھنڈے اٹھا کے پاکستان مسلم لیگ نون کے متوالے پاکستان مسلم لیگ نون کے جانے والے بڑی تعداد میں آرہے ہیں ذرا آگے چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ کیا یہاں پہ واحول ہے اور یہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں سر یہ کیا جنداد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوم گراؤنڈ پہ جلسہ ہو رہا ہے ہمدہ شباسہ باہر ہے کیسے انداز سے آئے آپ لوگ ہم آج پور امید ہے انشاءاللہ آٹھ فروری بہت دور ہے آج ہی آپ نے پورے لہوریوں کا اہل علاقہ کا آپ نے فیصلہ سن لیا ہے یہ جب میں کفیر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف شیر کی آواز آ رہی ہے اکبری فیر یہاں پہ تیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے سینکروں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مجمع مجود ہے آئے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنان دیا ہے کہ آٹھ فروری کا سورج جب تلو ہوگا ہر طرف شیر دہا رہے گا انشاءاللہ بتائیے گا یہ سفید گھوڑے والا کیا انداز ہے اور یہ شیر اٹھائیے میں ساروں نے یہ ہمارے قائد کی خوشی ہے ہمارے قائد کے آنے کی خوشی ہے ہمارا ایک پاکستان مسلک نون کی ہماری امید کی کرن ہے جو پاکستان کو اندیرہ سے نکالے گی محشت کو بحال کرے گی بے روزگار کری کا حتمہ کرے گی اور سب لوگوں کو انشاءاللہ روزگار ملے گا انشاءاللہ ہمارا سینکروں کی تعداد میں ہیں ہمارا اندرون شہر سے ہے حمزہ صاحب کے حلقے سے ہیں کیا لگ رہا ہے کیسی پوزیشن ہیں ضرور لاہر میں کوئی حیبر پختون والا نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی کوئی سندگا بندہ نہیں ہے یہاں پہ یہ سب لاہوریے ہیں یہاں پہ یہ اہلِ علاقہ ہیں یہ سپورٹر ہیں یہ حمزہ صاحب کے جان نصار ہیں یہ حمزہ صاحب کے ویل ویڈشن ہیں آپ نے دیکھا ساتھ چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم یہ آپ ڈانس دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے جلسے میں مختلف انداز سے محبت اور انداز میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافلے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ اور بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر موجود ہے بجلی کیا انداز ہے آپ دیکھ لیں جوش و خروش جو عوام کا آپ دیکھ لیں سمندر ہے یہ ایک الکے کی عوام ہے اور الحمدللہ جو لوگ کہتے تھے کچھ لوگ ہماری ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں آج دیکھ لو حمزہ ایک ورکر ہے میاں نوازیو کا سچت سپاہی ہے اور آپ دیکھ لو کہ انہیں ایک سو اٹھارہ کی عوام دیکھ لو اور الحمدللہ مسلم لیگ نون لوگ کہہ رہے تھے کہ کس بنیاد پر یہ الیکشن میں جاری کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ای بڑی سٹرونگ ہے کہاں پہ سوشل میڈیا واتس ایپ آپ پہ انٹراغرام کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جالی ایک آکانٹ بنا کے اور ایک ایک آدمی نے بیس بیس آکانٹ بنا کے وہ شیر کریں شہباز گل ان کا باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا چلا رہا ہے خوددارہ عوام میں آئیں عوام یو پہ اور بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر موجود ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کافلہ آ رہا ہے پیچھے سے اور اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکیں کہ بھاٹی چونگ کا یہ راستہ اور اردو بزار تک یہاں پہ اردو بزار لوہاری چونگ تک یہاں سے عوام آ رہی ہے اور عوام مختلف کافلوں کی صورت میں آ رہی ہے اور اگر آپ کو آگے لے کے چلے بتائیں کہ ابھی تک کتنی عوام اس پینڈال میں آ چکی ہے اور کتنی بڑی تعداد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے یہ جگہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ہوم گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے اندرونے لاہور اور اندرونے لاہور سے شریف برادران کا تعلق ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو ساتھ لے کے آئے آپ کو بتائیں کہ اندر کتنی عوام موجود ہے کس تعداد میں یہاں پہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر موجود ہیں تھوڑا سا آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اسلام علیکم بہجان نون لیگ یہاں ہوم گراؤنڈ ہے کتنی زگڑی ہے نون لیگ اور کیا امید نظر آ رہی ہے آپ کو بہجان آپ کراؤڈ دیکھیں گے کراؤڈ دیکھیں گے جب آپ کو بتا لگ جائے گا کتنی پاور میں آئس ٹائم دیکھیں کتنا کراؤڈ ہے دیکھیں یہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ ناقابلے طریف ہے آپ دیکھ لیں جس میں ہوں چاہے وہ ترکیاتی کام ہو ہمارا بہت بڑا گھر ہے آسم کلاد مارکٹ وغیرہ اس سواب سے کتنا کراؤڈ ہے بہجان آپ کراؤڈ دیکھیں گے تو میرا حیال ہے آپ سے دو لاکھ تو ہوگا اور یہ چھوٹا سا کراؤڈ ہے مزید آ رہے ہیں اثر میں آپ کہہ رہے ہیں کنہوں نے کیا کیا ہے ان کے کام نکال دیں تو پاکستان میں بہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے نہیں کچھ کہا کے کیا گیا میں تو پوچھ رہوں کہ کتنی سٹرونگ پزیشن ہے آپ میں پوچھ رہو یہاں پہ کتنی سٹرونگ پزیشن ہے نون لیگ کی الحمدللہ سٹرونگ ہی ہے یہ نون لیگ کا ووٹ ہے اور نون لیگ کا گھڑ ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو اللہ کے حکم سے یہ ثابت ہوگا کہ نون لیگ ہی ہے آپ بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے کیا کیا وہ بتا دے نون لیگ نے سارے کام کی آپ دیکھ لیں اس علاقے میں دیکھ لیں حمدل صاحب نے کم از کم اس علقے میں چار سے پانچ ہسپٹل دی ہیں سیدمٹ ہسپٹل نوائی یکی ہسپٹل ہے اور گوال منڈی میں کالیج بنائے سارے کام ہی میر صاحب نے کی ہمیں ادھر ان کا یہ چار سال میں ایک گلی میں ایک لائٹ نہیں یہ لگوا سکے یہ جو پچھلی حکومتی یہ دیکھ سکتے ہیں اکسل مسلم لیگ نون کے جلسے میں کس قدر عوام یہاں پہ آئی وی ہے اور یہاں پہ کیا محول ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اس سائٹ پہ لے کے چلیں تو آپ کو ادھر دکھا دیں کہ عوام کی کس بڑی تعداد آ چکی ہے یہاں پہ تھوڑی سی اور عوام موجود ہے کہاں پہ اسلام علیکم جی کہاں سے آیا اور کیا یہاں پہ سنیریو ہے ہم کلہ کجر سنگھ سے آئے اور انشاءاللہ حمدہ شباز صاحب کے لئے آئے اور انشاءاللہ مزبوط امیدوار ہے یہاں سے پاکستان طریقین صاحب کا زور زیادہ یہاں پہ نہیں نہیں طریقین صاحب کو گولی مارے اس کا انشاءاللہ یہاں پہ شیر کا زور ہے اور اللہ کی میرے بہت یہاں سے ہمیشہ شیر جیتا آیا اور انشاءاللہ اب بھی ایسے ہی ہوگا یہاں پہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جہاں بھی نظر دنائے آپ کو پورے لہوڑ سے تو نہیں ہے ایک ایسے اور آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنے پبلک ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اس میں کون سے دو رائے ہیں اور ہمیشہ جیتے آیا وہ اور انشاءاللہ ضرور جیتیں اللہ کے حکم سے سر نولے انشاءاللہ کلیسیپ کرے گی لہور میں سیالکورٹ میں پنجاب میں انشاءاللہ کلیسیپ کرے گی اور اور آپ کو ایک جمع قفید نظر آ رہا ہے اور یہ عوام ابھی مکمل طور پہ یعنی کہ جتنی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اسے ملٹیپلا یہ بھی گھروں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور تمام لوگ حمزہ صاحب سے اس حلقے میں محبت کرتے ہیں اور ان سے سارے جہتی کے لیے یہاں پہ ہم اکٹھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو ہنڈر پٹسن گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو قائد محترم میاں حمزہ شباز شریف صاحب ایک بہت باری لیڈ کے ساتھ اس کو کلین سویپ کریں گے الیکشن کو سرویز میں تو پاکستان تریقین صاحب تگڑی آ رہی ہے کیا کہیں گے سر سرویز کو ہم نہیں مانتے ہم آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں آپ موجود ہیں یہاں پہ آپ ایک سمندر کے انتر موجود ہیں آپ ہم سرویز تو ہم نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا ہم تو یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں کہ عوام کا سمندر ہے یہاں پہ جو حمزہ صاحب سے محبت کے لیے یہاں پہ آیا ہویا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام نے فیصلہ کر دیا کہ پچھلے تین سال میں جو کارکرد کی تھی پچھلی گورنمنٹ کی اس سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اور آج حمزہ صاحب کی محبت میں جو ایک جمعہ کفیر یہاں پہ نظر آئے ہیں یود آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یا بلکل یود ہمارے ساتھ ہیں لگی میں پانی سے ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے کس تیاری سے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس امید سے اور ہمارا علاقہ اس امید سے یہاں پہ آیا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے جس طرح میاں محمد نواز شریف ان کی حکومت نے آگے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے سی پیک بنایا ہے اور پورے دنیا میں پاکستان کا عمد بڑھایا ہے اب یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کوا دوبارہ میاں سا بائیں گے اور پاکستان کو ایشیا ٹاکر کی طرح نیا قدم بڑھے گا حمدہ شبار صاحب کی سلکے میں کیا کار کر دی حمدہ صاحب کا جہاں کا تعلق ہے وہ ہمارے ایم این اے ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں اور ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ حمدہ میں لوگوں کے غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں غریب لوگوں کا علاج کراتے ہیں مالی امداد ہوتی ہے جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے ترقیتی کاموں کی انہوں نے یہاں ترقیتی کاموں کا ایک بہت لمبا کام کیا ہے جس سے انہوں نے عوام کے دل جیت بھی ہے اور انشاءاللہ آج یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ان کی محبت میں آئے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم حمدہ شباشی کو اڈواز اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہ جو جیتیں گے فوٹو کی مبارک بات اڈواز لیتے ہیں نونلک کے مقابلے میں تو کوئی حاصل جماعت بچی نہیں ہے نونلک جیتے گی جی اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہر الیکشن میں اس الیکشن میں جو جماعت آئی نہیں ہے وہ اس میں جو عدالتے ہیں انہوں نے قانون کا مطابق فیصلہ کیا ہے ایک چور اور ایک ڈاکو کو اگر نہیں اجازت ملی تو اس میں عوام کا قصور نہیں ہے باقی جماعتیں بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہ طریق ہوا ہے کہ یہاں پہ جب بھی الیکشن ہے شیر رمیہ محمد نواز شریف اور حمدہ شباش شریف کے شیر ہی جیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں عوام موجود ہے اور پیچھے یہ تھوڑا صاحب کو جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں کہہ رہاں مسلم لیگ نون کیوں مسلم لیگ نون سر اس لیے ہے کہ مسلم لیگ کے جناب نواز شریف صاحب سباز شریف صاحب اور حمدہ شباز ان سب نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے پاکستان میں ترقیاتی منصوبے چلائے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں جناب حمدہ صاحب نے ایک لاکھ شاہلین ہزار ووٹ لیا تھا اور ووٹ اسی کو ملتا ہے جو کام کرتا ہے دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں حمدہ شباز شریف اس حلقے میں اتنے مضبوط امید دوارہ ہے کہ ان کے مقابلے جتنے بھی کھڑے ہیں ان کا ویسی پڑھرا کر جانا چاہیے علاقہ ہے انہوں نے یہاں لوگوں کے بڑے مسائل حلق کروائے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لوگ ان کو دل و جان سے ووٹ ڈالیں گے ان کے لئے کام کریں گے اور وہی ہمارا ام اے نے وہی ہمارا ام پی ہے حمزہ شباز زندہ بات دیگر حضرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں عوام موجود ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ حمزہ شباز شریف صاحب یہاں پہ آئیں گے اور جلسے سے حطاب کریں گے اور کتنی بڑی تعداد میں عوام یہاں موجود ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑا سا اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھا سکے کہ عوام کا کتنا جمع گفیر موجود ہے مسلم لیگ نون اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہے اور ایک ایک سوٹھارہ کے حلقے سے حمزہ شباز شریف جان سے لڑے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان عصاف علی ہاتھ اور تو پائنٹ کے ساتھ بھاڈی ٹرانگلاہ اور سے دیجے جازت کھلانے کے بعد